بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر آپ کو سی نیوز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدیت کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یونان میں پیش آئے علمناک واقعے پر بات کریں گے اور اس کے مختلف پیلوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے ایک اشتی جس میں سات سو سے زیادہ لوگ سوار تھے اور لوگوں میں بچے خواتین نوجوان سب ہی شامل تھے اور سب ہی کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح یورپ پہنچ جائیں تاکہ لائف سٹینڈر جو ہے جو زندگی کا میار ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے ان میں جو اب تک کی اطلاعات ہیں چار سو سے زیادہ لوگوں کا تعلق پاکستان سے تھا اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں ان میں سے صرف بارہ کو زندہ بچایا جا سکا ہے باقیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے وہ سیونٹی ایٹ پلس ڈیڈ بوڈیز ہیں وہ تلاش کی گئی ہیں اس واقعے نے پورے ملک کو سوگوار کیا لوگ سوہانے خواب لے کر چلے لیکن انتہائی ڈرونی تابعی سامنے میں نکلے اب دیکھ ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ سوچا جائے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ایک بات تو خواجہ آسف نے کل اسمبلی کے اندر مانی کہ اگر ہم نے ملک میں روزگار کے ذرائع دی ہوتے نوجوان نسل کا استحصال نہ کیا جائے استحصال سے مراد ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہوں یا دوسرا سیکٹر ہے جہاں بھی کوئی ملازمت کر رہا ہے کسی سیٹ کے پاس اگر کوئی ملازمت کر رہا ہے تو ہر جگہ پہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے اتنی سیلی دی جاتی ہے کہ جس سے شاید زندگی گزارنا نہ ممکن ہو سکے تو اس صورتحال میں پھر بہت سے لوگ ہیں جو ملک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور یورپ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں چونکہ کوئی نہ کوئی اسی طریقے سے یہ جو چھوڑی چھپے جانے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے کسی نہ کسی طرح کچھ سالوں کے بعد آخر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے شاید وہ صرف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا ادروائیس تو یہ کشتیوں کے حادثے یہ کومن ہیں ابھی پچھالی میں لیبیا میں کشتی دوبنے کا واقعہ پیش ہے بہت سارے لوگ مارے جائے اسی طرح اور بہت سارے یہ انسیڈنٹ کو پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے اور نہ یہ انسانی سمگلرز کا کھیلاوہ کھیل کوئی پہلا کھیلا انسانی سمگلرز مسلسل یہ کام کر رہے ہیں اور حیرت ہے کہ لوگ بیس لاکھ تیس لاکھ پینتیس لاکھ دیکھ کر اپنی زندگی کا خود سعودہ کر رہے ہیں اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انتہائی مشکل حالات ہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اگر وہ پہنچے اور پھر ان کو لیگل کچھ ملا تب جا کے زندگی کا غاز ہوگا اس کے باوجود یہ لوگ جہاں وہ رسک لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اب اس سے کئی سوالات بھی اٹھتے ہیں بی بی سی نے بڑی تیل کا خیز رپورٹ دی کہہلا کے لکھ دیا کہ جناب یونان کے جو کوسٹ گارڈز تھے وہ ان لوگوں کو ڈوبتے وقت دیکھتے رہے ان کے پاس ہیلی کارپٹر سمیت ہر چیز اور سولد موجود تھی وہ چاہتے تو کئی زندگیاں بچا سکتے تھے لیکن نہیں بچائے گئے پہلا سوال تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان یونانی حکام سے یہ معاملہ اٹھائے گی کس ساتھ تک جائے گی اور کیا لاعمل اپنائے گی یا کیا یہی رونا پیٹنا ڈالا جائے گا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اپنے زار تحضیت کے اندر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ ہی انتظام کیا ہوتا یا استحصال نہ ہو رہا ہوتا تو شاید یہ نوبت پیدا نہ ہوتی اور یہاں تک صورتحال سامنے نہ آتی لیکن اب زرداری صاحب سے یہ سوال کون پوچھے کہ آپ بھی تو ایک عرصے سے حکومت میں کسی نہ کسی طرح سندھ میں تو ہر دور میں موجود ہیں وفاق میں بھی رہے ہیں تو کیوں نہ پیدا کیے اگر ان سے یہ کوئی سوال پوچھے کہ آپ نے کیوں نہ ان نوجوان نسلوں کو اب جا کے کیوں یاد ہوا کہ ایک ایسا لیڈر جس نے بشک اپنی مقاصد کے لیے ان نوجوانوں کو استعمال کیا لیکن اس نے روشن مستقبل کے حوالے سے خواب ضرور دکھائے اور نتیجہ کیا نکلا نوجوان نسل اس کے پیچھے چل پڑی ان لوگوں نے میں تیس بتیس سال حکومت کی نواز شریف سے لے کر شباہ شریف تک پھر زرداری سے محترمہ بہرنزیر بھٹو اور دوسرے لوگ اور اب پھر اگلی نسل تیار ہے جس میں بلاول اور مریم ہے تو یہ بھی حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ نے آپ کو پاکستان کا حکمران سمجھتے ہیں تو ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر اتنے پیسے دینے کے بعد ان ایجنٹوں کے ہاتھوں میں لوگ کھیلے ہیں اب کیا جی جنٹ اس کے خلاف کریک ڈاؤن فلان جگہ گجرات سے گجرہ والا سے لور سے راول پنڈی سے اتنے لوگ پکڑے گیا بڑی جلدی پتا چلا انہیں سوال اگلا یہ بنتا ہے کہ انہیں بڑی جلدی علم ہوا کہ جناب یہ ایجنٹ ہیں اور یہ انسانی سمگلی کا کام کرتے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان سب ایجنٹوں کا ایک سرگن ہے وہ کون ہے جو ان کو پوری طرح سے بچاتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں یہ کچھے کے علاقے کے اندر آج کل بھی اپریشن ہو رہا ادھر بھی لوگ ایسے ہیں ایسے سیاسی رینما موجود ہیں جو ان کو بچا رہے ہیں جو ان کو پوری طرح سے سیو کرتے ہیں ان ڈاکوں کو لہذا پولیس ہر دفعہ نکام ہوتی بلکل ایسے ہی یہاں پہ آپ جس فیلڈ کو بھی ہاتھ لگائیں گے آپ کو کونہ کونہ مافیا ملے گا اور اس کا کونہ کونہ سرگنہ ملے گا اور وہ پاکستان کا بائیزت ترین آدمی ہوگا اس سے بڑا کوئی بائیزت آدمی تصور ہی نہیں کیا جاتا ہوگا تو اس ساری صورتحال کے اندر کشتی کا ڈوبنا لوگوں کا مرنا پھر پاکستانیوں کے ساتھ اس بہیسی کا سلوک کرنا یہ سارے کے سارے سوالات اب کیا ہوگا کچھ نہیں کچھ عرصہ ان کے پچھلے گھر والے روتے رہیں گے وقت گزر جائے گا تھوڑے دن میڈیا بھی شور شرابہ کرے گا ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی مسئلہ پٹھانے کی کوشش کرے گا پھر میڈیا کے پاس مزید منجن آ جائے گا پھر وہ اس کو بیچنا شروع کر دے گا تو یہ معاملہ پھر پس پوچھ چلا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا یہاں پہ کوئی شنوائی نہیں ہوگی یہ مافیا اسی طرح سے ایک عرصے سے کام کر رہا ہے یہاں سے بلوچستان بلوچستان سے ایران اور پھر اس سے آگے یہ لوگوں کو بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ ان کی ہاتھ بہت لمبے ہیں اور وہ لمبے ہاتھ ایوانوں تک جاتے ہیں ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کو سیف کرتے ہیں اور ان کو سیف کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہے اب بھی وقتی طور پہ ہے کہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی سواب ظاہر ہے افسوس تو ہونے لیکن اس کے اوپر چیخ و پکار بھی ہے میڈیا بھی رپورٹس پیل پیش کر رہا ہے لیکن وقت آنا ہے کہ سب کچھ بھول جانا ہے ایک روایت بن چکی ہے کہ ہم بڑے تحمل سے انتظار کرتے ہیں کہ جنہاں کوئی بڑا سانے رنمہ ہو جائے کوئی واقعہ رنمہ ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایکشن لیں گے اب کیا جی کہ قانون سازی بھی کرو ان کے خلاف جانا وہ ایکشن بھی لو سب معاملہ یہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل حقائق تک کوئی نہیں جائے گا اور نہ ہی اصل بندے تک کوئی پہنچے گا جو ان کا سرگنہ ہے جو سب سے پیسہ سمیٹ رہا ہے اور بڑا موزز آدمی بھی ہے ادھر کو نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی میں مرے پاکستانی یا کہیں اور مرے کسی سانے میں مرے کسی ایکشن میں مرے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا یہاں نتیجہ نکلتا ہے صرف بڑے آدمی کا کہ جس کی موت کے اوپر بھی یا زندگی کے اوپر بھی خوشی یا غمی کے اوپر بھی جس کی ہر طرف شوشنا مچتا ہے اس کا جو ہے نا وہ نام چلتا ہے اور اس ہی کوپر ہنگاما برپا ہوتا ہے تو اس لیے لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے اپنی اولادوں کو یہاں پہ ایک مائنسٹ یہ پایا جاتا ہے کہ بعض بچے بھی والدین کو اس قدر تنگ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے یہاں تو کام کرنا ہی نہیں ہے کام کرنا ہے تو ہمیں پیسہ لگائیں اور بیرونے ملک دے گئیں لہذا والدین ایسے مجبور ہو کر بھی پیسہ لگاتے ہیں اور خود اپنے بچوں کو موت کے آت دکیلتے ہیں اور کچھ جو ایک دو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں پہنچنے میں ان کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو خدا رہا اس چیز سے بچیں لیکن ہم ہر طرح کا رسک لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں چونکہ ہمیں اپنا زندگی کا میار جو ہے وہ بڑا اللہ چاہیے اس کو بچانا ہم نے حالانکہ زندگی کسی بھی طرح محال میں ہو کوٹج میں ہو گلی میں ہو جھوپڑی میں ہو اس نے بچنا نہیں ہے تو یہ انتہائی خوفناک واقعہ ہے جس میں چار سو سے زیادہ پاکستانی صرف جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کچھ نہیں بنے گا صرف چار دن شوش رابہ ہوگا اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئے